ایک بہترین فارمولا آپ کے سامنے فارمولا کا نام ہے مین ورک ورسز ایکسٹر ورک کیا مطلب ہے اس کا ہمارے جیون میں ہم صبح سے سام تک جتنے بھی کام کرتے ہیں اس میں دو طریقے کے ورک ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مین ورک اور ایک ہوتا ہے ایکسٹر ورک اسٹوڈنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس کا مین ورک ہے پڑھائی کرنا سٹڈی کرنا اور ایکسٹر ورک کی بات کریں تو وہ ہے سوشل میڈیا کا یوز کرنا فیس بک چلانا دوستوں سے بات کرنا یا کہیں پہ گھومنے کے لئے جانا مارکٹ میں جانا یہ سب ایکسٹر ورک میں آتا ہے اسی پرکار سے ہر ویٹی کے مین ورک ہوتا ہے اور ایکسٹر ورک ہوتا ہے پرابلم کیا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ دونوں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں اور مین ورک ہمارا ایکسٹر میں بدل جاتا ہے اور ایکسٹر ورک ہمارا مین میں چلا جاتا ہے اور یہی پہ ہمارا کنفیوجن ہو جاتا ہے اور ہمیں ل Tenn exports ہونا شروع ہو جاتے ہیں پریشانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیشہ main work کو الگ رکھنا ہے اور extra work کو الگ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر قیمت پہ کرنا ہی ہوگا اس کے لئے کیا کریں کہ آپ ایک list بنا لیں کہ یہ میرے extra work ہے جو main work ہیں ان کے list کو الگ بنا لیں اور extra work کی list کو الگ بنا لیں اور کبھی بھی دھیان دے رہے کہ آپ کا 80% time 80% time اور آپ کی energy آپ کے main work پر جانی چاہیے تو ایٹی پرسنٹ ٹائم آپ کا پڑھائی میں لگنا چاہیے اور ٹونٹی پرسنٹ میں آپ ایکسٹرا ورک میں اپنا ٹائم دے سکتے ہیں اپنی انرجی لگا سکتے ہیں اسی پرکار سے انہیں جو بھی کام آپ کر رہے ہیں آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں آپ نیٹورپ مارکٹنگ کر رہے ہیں آپ بزنسمن ہیں آپ جوب کر رہے ہیں آپ ہاؤس وائف ہیں آپ اسٹوڈنٹ ہیں آپ فارمر ہیں کوئی بھی ہیں آپ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کا جو مین ورک ہے اس میں 80% ٹائم اور 80% آپ کا اینرجی اس میں لگنا چاہیے تب ہی اس کے اندر گروہ تھائے گا اور 20% میں آپ ایکسٹر چیزیں کر سکتے ہیں 80-20 کا ریشیو اگر آپ لے کر چلتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی پرابلم نہیں آئے گا اور اگر آپ نے اس کا اُلٹا کر دیا کہ ایکسٹر وقت میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ 80% ٹائم اپنا ٹی وی میں لگا دیتے ہیں موبائل میں لگا لیتے ہیں سوشل میڈیا میں لگا دیتے ہیں کھیل کود میں لگا دیتے ہیں اور پھر ان کا پڑھائی خراب ہو جاتا ہے اور اسی پرکار سے وہ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں اور ان کا سب کچھ مس میچ ہو جاتا ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میرا مین ورک کیا ہے اور ایکسٹر ورک کیا ہے اور پھر وہ بعد میں پریشان ہوتے ہیں تو کسی بھی طرح کی پریشانی آپ کو نہ ہو یہ سٹارٹنگ سے ہی اپنا آپ سسٹم بنا کر کے چلئے اور سسٹم بنا کر کے اگر آپ چلتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی پریشانی آنے والی نہیں ہے مین ورک کی لسٹ بلکل الگ بنائیے اور ایکسٹر ورک کی الگ بنائیے اور اپنے مائنڈ کو سٹرکلی انسٹرکشن دیجئے کہ بھائی یہ مین ورک ہے میں ان کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا میں یہاں پر کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا یہاں پر لاپروائی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرا مائن مین ورک ہے اور یہ میرے ایکسٹر ورک ہیں اور مین ورک اور ایکسٹر ورک کو آپ لکھ کر کے ڈیسائیڈ کیجئے مائنڈ کے اندر مٹ ڈیسائیڈ کیجئے مائنڈ کے اندر کبھی بھی سیکونس بنانے جیسی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر آپ لسٹ نہیں بنا سکتے یہاں پر اوپر کا نیچے نیچے کا اوپر ہو سکتا ہے لیکن آپ اگر ڈائیری مینٹین کرتے ہیں آپ ریجسٹر میں لکھتے ہیں تو جس نمبر پر جو چیز آپ نے لکھی ہے وہ ویسے کیا ویسے ہی رہنا ہے تو اگر آپ کو مین ورک اور ایکسٹر ورک میں کنفیوزن رہتا ہے کبھی بھی تو ٹوٹل ورک لکھ لیجئے اور پھر سوچ کے دیکھئے کہ کونسی چیزیں ایسی ہیں جو میرے مین ورک میں رہنے والی ہیں اور کونسی چیزیں میری ایسی ہیں جو ایکسٹر ورک میں رہنے والی ہیں تو ٹوٹل پہلے سب کی لسٹ بنا لیجئے پھر ان کو دو لسٹ میں ڈیوائیڈ کر لیجئے الگ الگ کر لیجئے بہت جروری ہے اس کو آپ کیجئے الگ الگ کر کے دیکھیں آپ کا جیون بہت سرل ہو جائے گا آپ کا سارا پرابلم سالب ہو جائے گا اور آپ کے مائنڈ کو کلیرٹی مل جائے گی مائنڈ کہتا ہے مجھے چاہے پچاس کام دے دو لیکن مجھے کلیرٹی دے دو کون سا مجھے کرنا ہے کب کرنا ہے کیوں کرنا ہے مجھے اس پستہ دے دو مجھے کلیرٹی دے دو میرے اندر سے انرجی جنریٹ ہو جائے گی یہ مائنڈ کہتا ہے آئیڈیاس آئیں گے نئے نئے اور اس کو کام کو کرنے کے لیے ارجہ اپنے آپ جنریٹ ہوگی اور وہ کام خود کر دے گا کون آپ کا مائنڈ کام مائنڈ کرتا کیوں نہیں کیونکہ وہ کنفیوز رہتا ہے کنفیوز کیوں رہتا ہے کیونکہ ہم چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں تو مکس مت کیجئے ایک ہوتا ہے اولجنا اگر کبھی بھی اولجنا ہو اور مائنڈ کو کلیر کٹ بتائیے کی کون سے کام مجھے مین ورک میں کرنے کون سے کام مجھے ایکسٹرا ورک میں کرنے اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھئے گا اور آپ کو جیسا بھی انوبہ ہوتا ہے مجھے آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اس طریقے کے اور بھی فارمولے ہمارے پاس بہت سارے ہیں لگتار ہم آپ کو فارمولے دیتے رہیں گے ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کا شکریہ